باب نمبر ایک جذبہ احترام کتنا بڑا علمیہ ہے کہ میں اٹھاسی سال کا ہو گیا ہوں لیکن آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے میں نے علماء دین سے پوچھا ہے اسلامی کتابیں پڑی ہیں لیکن بیکار عالم بات کو اور ارجا دیتے ہیں کتابیں فلسفے چھانٹتی ہیں نہیں نہیں میں غیر مسلم نہیں ہوں اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں میں نے مسلمان گرانے میں پرورش پائی ہے پنتالیس سال سے میں اس ملک کا شہری ہوں جو آئین کے مطابق اسلامی جمہوریہ ہے اس کے باوجود مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے یقین کیجئے میں پڑا لکھا ہوں کہ یہ ایک ممالک کے مسلمان دیکھے بھی ہیں ان سے ملا ہوں اسلام پر ان کے لیکچر سنیں اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آیا کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے اسلامی کتابیں اسلامی کتابوں میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مجھ جیسے مبتدیوں کے لیے نہیں لکھی جاتی یا علماء کے لیے لکھی جاتی ہے یا جذبات میں لتھڑے ہوئے کاری کے لیے دینی کتابوں میں موٹے موٹے عالمانہ الفاظ ہوتے ہیں فقہ کے بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں مراقبے ہوتے ہیں مجاہدے ہوتے ہیں ذکر ہوتے ہیں اذکار بھی ہوتے ہیں جو مجھ جیسے عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے ایک بار مجھے رائیون کے تبلیغی میلے میں جانے کا اتفاق ہوا وہاں بڑی رونک تھی جگہ جگہ علماء تقریریں کر رہے تھے آپ سے کہتوں تو کیا حرج ہے کہ اگرچہ تقریر میں بہت کچھ ہوتا ہے جوش ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے حطابت ہوتی ہے نعرے ہوتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا دلیلیں تو ہوتی ہیں مگر پتہ نہیں ایسے کیوں ہوتا ہے لیکن ایسے ہوتا ہے کہ بحث یا دلیل سے کبھی کوئی قائل نہیں ہوا آج کل سیمینارز کا رواہ جام ہو رہا ہے مقرر تقریریں جارتی ہیں سامین اونگتے ہیں تقریر میں پلیٹ فارمیش انصر ہوتا ہے نمائش ہوتی ہے شوکت نفس ہوتی ہے جس بات میں نمائش کا انصر ہو التظامن دوسروں پر اثر ڈالنے کی کوشش ہو وہ بات دل کو نہیں لگتی علماء کی تقریریں پہلے سے تیار کی ہوئی ہوتی ہیں رٹی بھی ہوتی ہیں تھیئیٹریکل ہوتی ہیں صرف ہونٹو سے ڈیلیور کی جاتی ہیں ان میں دل شامل نہیں ہوتا دل شامل نہ ہو تو اثر کیسا تبلیغی میلے میں جگہ جگہ پنڈال بنے ہوئے تھے تقریریں ہو رہی تھیں دواندار تقریریں جذبات کے فوارے چل رہے تھے فوار رو رہی تھی نارے لگ رہے تھے جوشو حروش ایسا جیسے لام لگی ہو میلا لگا ہوا تھا سب ہی کچھ تھا صرف تبلیغ نہیں تھی تبلیغی میلے میں بیسیوں کتابوں کے سٹال لگے ہوئے تھے یہ سٹال اسلامی کتابوں سے بھرے ہوئے تھے ایک سٹال پر میں نے چند ایک کتابیں اُلٹ پر اُلٹ کر دیکھیں ایک کتاب کی قیمت پوچھی سٹال والے نے کہا ساٹھ روپے میں حیران رہ گیا اس کی لکھائی چھپائی اور زہامت کی کتاب کی قیمت کسی طور ڈیڑھ سو سے کم نہیں ہو سکتی اتنی کم قیمت میں نے حیرت سے پوچھا علمی ادمی کتابوں کی قیمت تو اس سے دگنی تگنی ہوتی ہے وہ مسکر آیا بولا اسلامی کتابوں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں چونکہ اسلامی کتابیں پاکستان میں بہت زیادہ بکتی ہیں لہٰذا ان کی میس پروڈکشن کم ہوتی ہے لاغت کم آتی ہے منافع کی شرعہ کم رکھی جاتی ہے آپ کونسی کتاب حریدنا چاہتے ہیں سٹال والے نے پوچھا میں ایک ایسی کتاب حریدنا چاہتا ہوں جس میں سادہ انداز میں بتایا گیا ہو کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا بولا کہ آپ یار مسلم ہیں جی نہیں میں نے سنجیدگی سے جواب دیا اللہ کے فضل سے میں مسلمان ہوں آپ مذاب تو نہیں کر رہے اس نے کہا دراصل میں پرداشی مسلمان ہوں میں نے جواب دیا ہوں زبانی مسلمان وہ ہنسنے لگا بولا جس سے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے بلکل میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے میں بھی مسلمان ہوں لیکن جاننا چاہتا ہوں کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے تو اسلام پر کتابیں پڑھ لیے وہ بولا پڑھی ہے بہت پڑھی ہے شاید اسی وجہ سے کنفیوز ہوگا بیسے بھی کتاب اور چیز ہے مسلمان اور چیز میں نے جواب میں کہا تذکرے اچھا وہ بولا تو آپ تذکرے پڑھ لیے تذکرے وہ کیا ہوتے ہیں وہ صوفیوں اور بزرگوں کی زنگی پر کتابیں ہوتی ہیں ان کی سوانے ہوتی ہیں کیا ہاں ہاں سوانے ہی ہوتی ہیں میرے ذہن میں امید کی ایک کھڑکی کھل گئی چار ایک تذکرے پڑھنے کے بعد مجھے بے حد مایوسی ہوئی تذکرے سب ایک جیسے تھے ان میں تین باتیں نمائیہ تھیں ایک تو سرکار قبلہ تھے جو احترام کے گاڑے شیرے میں بری طرح لطپت تھے اس حد تک کہ انسانی حدوحال نظر ہی نہیں آتے تھے وہ انسان نہیں لگتے تھے جیسے کوئی اور مخلوق ہوں فریشتے اور انسان کے درمیان کی مخلوق میرے دل میں صوفیہ اور اولیاء اکرام کی بڑی عزت ہے اس لیے کہ وہ عظیم انسان تھے عظیم انسان وہ ہوتا ہے جو انسان ہو آلہ کردار کا مالک ہو سچی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ایک کردار ہے جو اللہ کے اکامات پر عمل کرنے سے وجود میں آتا ہے کسی تذکرے میں صاحب تذکرہ کے آلہ کردار کی بات نہ کی گئی تھی صرف کرامات تھی کرامات ہی کرامات جیسے وہ جادوگر ہوں کوشش کی گئی تھی کہ صاحب تذکرہ کو سوپرمین کی حیثیت سے پیش کیا جائے جہاں تک مجھے علم ہے اسلام میں سوپرمین نہیں ہوتا کسی سوپرمین کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں بشریت کا درجہ بہت بلاند ہے انبیاء بھی انسان تھے اور حضور اعلیٰ کی عظمت اس لیے ہے کہ وہ عظیم انسان تھے اس حقیقت کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں تذکروں میں احترام کا گڑا ملبا ہوتا ہے آدھی کتاب تو القابات اور حضوریات سے بری ہوتی ہے احترام ہی احترام صاحبو دعا کرے کوئی محترم نہ بنے سیانے کہتے ہیں احترام ایک دیوار ہے جو محترم اور احترام کرنے والے کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہے جو قرب پیدا ہونے نہیں دیتی جو خوف پیدا کرتی ہے خوف مصبت نہیں منفی جذبہ ہے اور احترام کا جذبہ باومی محبت کے امکانات کو کم کر دیتا ہے مثلا باپ بیٹے کا رشتہ لے لیجئے بیٹے پر لازم ہوتا ہے کہ وہ باپ کا احترام کرے اسی وجہ سے باپ اور بیٹا کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آسکتے ایک دانشوار نے کیا خوب کہا ہے اگر دو فرد پاس بیٹھے ہوں لیکن ایک دوسرے سے کہنے کے لیے ان کے پاس کوئی بات نہ ہو تو جان لیجئے وہ باپ اور بیٹا ہے عشتے کے لحاظ سے اتنے قریب برطوں کے حوالے سے اتنے دور یہ جذبہ احترام کا احجاز ہے پتہ نہیں ایسے کیوں ہوا کہ باپ کو محترم بنا کر اولاد سے دور کر دیا گیا اسی دوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ فادر ہوسٹیلیٹی کا جذبہ پیدا ہوا اور اس لف ریٹ کی تعلق کی وجہ سے آج جنریشن گیپ کا مسئلہ وجود میں آ گیا آج کے نوجوانوں پر نکتہ چینی کرو تو وہ جواب میں کہتے ہیں سارا قصور بھڑوں کا ہے انہوں نے ہماری تربیت ٹھیک طرح سے نہیں کی بھڑوں نے ہمیں حقید جانا ہمیں بولنے نہیں لیا ہمارے دلوں میں خوف کے جالے تن دیئے چھوٹے سچ کہتے ہیں واقعی ہم نے انہیں بولنے نہیں لیا جب بھی انہوں نے کچھ کہنا چاہا ہم نے انہیں ہشت بھڑوں کے سامنے بولتا ہے کہہ کر چپ کرا دیا کچھ لوگ کہتے ہیں ساری جالا کی ماں کی ہے ماں کی لیسٹ فر پوزیشن اس قدر شدید ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ بچے باپ کے قریب ہوں اس لیے کہ اگر باپ کے قریب ہو گئے تو ماں سے دور ہو جائیں گے اس لیے وہ ایسا طریقہ کار اپناتی ہے کہ بچے باپ سے ڈریں اس کے قریب نہ جائیں ہمارے معاشرے میں ماں بچوں کو باپ سے ڈراتی رہتی ہے نا نا ایسا نہ کرنا اگر اببہ کو پتا چال گیا تو پیٹ جاؤ گے میں تیرے اببو کو بتا دوں گی کہ تُو نے اس روز جھوٹ بولا تھا خاموش اببو آ رہے ہیں ہمارے گروہ میں ایسے جملے عام سنائی دیتے ہیں بچے سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بھرا نہیں پس اببو کو بتا نہ چلے ماں کے سامنے چاہے دنگا فساد کرو لیکن اببو کے سامنے نہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ باقی سب ٹھیک ہے لیکن اببو بہت بڑی رکاوٹ ہے ماں بچوں کو حبردار کرتی رہتی ہے کہ اببو کا احترام لازم ہے وہ یہ کبھی نہیں کہتی کہ میرا احترام کرو مجھ سے ڈرو وہ بچوں کے دلوں میں اپنے لئے محبت کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور باپ کے لئے خوف کا ایک مغربی مزا نگار نے ایک کتاب لکھی نام تھا دے انڈ آئی نام پر میں حیران ہوا یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے اس کا موضوع کیا ہوگا پڑھ کر پتا چلا کہ گھر کے موضوع پر ہے مصنف کا کہنا تھا کہ گھر ایک یونٹ نہیں ہوتا بلکہ دو یونٹوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک جانب ماں اور بچے دوسری جانب باپ اکیلا دے انڈ آئی یہ افراق و تفریق احترام کی وجہ سے ہوتی ہے ماں بچوں کو باپ سے ڈراتی ہے باپ سمجھتا ہے کہ میرا احترام ہو رہا ہے مجھے ماسٹر آف دی ہاؤس کا منصب مل رہا ہے باپ کا شامینظم تسکین پاتا ہے اسے شہور نہیں ہوتا کہ جذبہ احترام نیچے ہی نیچے محبت کی جڑے کاٹ رہا ہے دوستو باپ بڑی معصوم اور احمق مخلوق ہے صاحبو کیا تمہیں پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس نے سب سے زیادہ ظلم ڈائے نمبر ایک ساس اور نمبر دو باپ نے بے شک ماں محبت کا سرچشمہ ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہے لیکن وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا ہے صرف میرا کسی دوسرے کو اسے اپنانے کا حق حاصل نہیں ہے پھر جب بہو گھر میں آ جاتی ہے تو وہ بیٹے کو بہو کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی وہ بہو کو اپنا حریف سمجھتی ہے حسد یا جیلسی کا جذبہ جاتا ہے اور وہ بہو پر بہانے بہانے سے چوری چھپے ہر ممکن ظلم ڈہاتی ہے اور بیٹے کی ازدواجی زنگی کو دباہ کر کے رکھتی تھی ہے باپ اپنے بیٹے کو کبھی مساوات کا حق دینے کو تیار نہیں ہوتا بیٹا چاہے بالغ ہو جائے باپ اسے فرد کی حیثیت نہیں دے گا سمجھے گا یہ میرے جسم کا حصہ ہے یہ میرے جسم کی ایک ناپاک چھینٹ سے پیدا ہوئے بچہ ہے ناتجربہ کار ہے بے فکوف ہے باپ چاہتا ہے اس کا بیٹا خود کو باپ جیسا بنائے باپ کے اصولوں پر چلے وہ نہیں جاتا کہ بیٹا اپنے دور کے مطابق زنگی بسر کرے نظر سے دیکھتا ہے نئی جنریشن کے بارے میں سمجھتا ہے کہ وہ رائے راست سے بٹکے ہوئے ہیں کوئی باپ بیٹے کو برابری کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں وہ بیٹے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا لیکن اپنے حیالات کی قربانی نہیں دے گا آپ سے کہہ دوں تو کیا حرج ہے کہ میری بیوی کے جذبہ اعترام کی وجہ سے میں آج تک قرآن حکیم نہیں پڑھ سکا میری عمر 88 سال کی ہو چکی ہے لیکن مجھے علم نہیں کہ اللہ نے بنینو انسان کے لیے کیا پیغام بیجا ہے یقیناً آپ میری بات پر ہنس دیں گے اگر میں یہ کہوں کہ اللہ سے میرا تعرف 1955 میں ہوا تھا اس کے بعد ہم دونوں دوست بن گی یہ دوستی آج بھی قائم ہے جب بھی میں فارغ ہوتا ہوں اکیلا تو وہ چپ چاپ میرے پاس آ کر بیٹھتا ہے پھر میں اسے دکھ سناتا ہوں وہ چپ چاپ سنتا ہے سراپائے ہمدردی بن کر مجھے حوصلہ دیتا رہتا ہے اللہ سے دوستی کے باوجود ابھی تک مجھے علم نہیں اللہ نے بندے کے نام کیا کیا پیغام بجے ہیں کیا کیا احکامات جاری کیے ہیں اس لیے کہ میں نے آج تک قرآن نہیں پڑھا یقین جانئے میں سچے دل سے قرآن کو الہامی کتاب سمجھتا ہوں جانتا ہوں مجھے کامل یقین ہے کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں میرا ایمان ہے کہ 21 صدی میں دنیا بر کے سائنستان دانشوار و مفقر اس حقیقت کو جان لیں گے مان لیں گے کہ اسلام واحد مذہب ہے جو دور حاضر کے لیے قابل قبول ہے اس کے باوجود اپنی بیوی کے جذبہ احترام کی وجہ سے میں نے آج تک قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کیا نہیں کر سکا میری بیوی ایک نیک ہاتھون ہے وہ باقاعدہ نماز پڑھتی ہے اگر کوئی نماز چھوٹ جائے تو وہ سارا دن جذبہ تاثف میں مفتلا رہتی ہے قرآن کو سمجھ دیں کے لیے نہیں بلکہ سواب آصل کرنے کے لیے وہ بلا ناغہ تلاوت کرتی ہے قرآن کریم کے لیے اس کے دل میں بڑا جذبہ احترام ہے وہ قرآن کریم کو ریشمی جزدان میں ملفوف رکھتی ہے ایک نہیں دو تین جزدانوں میں وہ قرآن حکیم کو علماری کے سب سے انچے ہانے میں رکھتی ہے درمیانے ہانے میں رکھ دیا جائے تو وہ اسے احترام کے منافع سمجھتی ہے اگر میں قرآن کو میز پر رکھ دوں تو وہ ناراض ہوتی ہے کہتی ہے میز کوئی پاکزہ جگہ نہیں ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن کو سرانے تلے رکھوں اور بیٹ بک کی طرح پڑھوں بیٹ بک کے ایک ایسی کتاب ہوتی ہے جسے آپ سرانے تلے رکھتے ہیں جب بھی فارو ہوئے لیٹے تو کھول کر پڑھ لی باقائدگی سے سلسلہ وار نہیں بلکہ جہاں سے کھولی وہیں سے پڑھنا شروع کر دیا نوجوانی میں عام طور پر لڑکے لڑکیاں سرانے تلے شیر و سہن کی کتابیں رکھتے ہیں جب بھی فارو ہوئے کتاب کھولی اور رومانوی دنیا میں داہل ہو گئے سنجیدہ قسم کے لوگ مشاہیر کے اقوال کو بیٹ بک بناتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن کو بیٹ بک بناوں کیونکہ میں اسے کتاب دانش سمجھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے قرآن بڑھو لیکن کیا کرو میری بیوی اس کی اجازت نہیں دیتی اس پر آپ کہیں گے کہ میاں تم تو رن مرید ہو آپ درست فرماتے ہیں واقعی میں رن مرید ہوں بلکہ الحمدللہ کہ میں رن مرید ہوں ایک روز میرے دوست قدرت اللہ شہاب نے مجھ سے پوچھا مفتی صاحب کیا آپ بحشت میں رہنا چاہتے ہیں میں نے کہا کیا وہ بحشت جس میں دودھ کی نہریں بہتی ہیں کھانے کو پھل ملتے ہیں اور بڑی بڑی آنکھو والی ہوریں مٹھی چابی کرتی ہیں میں اس جنت کو کنسیر نہیں کر سکتا اس کے مفہوم کو سمجھ نہیں سکتا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں دکھ نہیں وہاں سکھ نہیں ہو سکتا دکھ اور سکھ دو الگلے چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی سکھے کے دو روح ہیں شہاب بولے نہیں میں اس جنت کی بات نہیں کر رہا تو پھر بولے اس زنگی کی جنت کی بات کر رہا ہوں کیا آپ اس زنگی میں جنت میں نہیں رہنا چاہتے بلکل چاہتا ہوں بولے بڑا آسان نسخہ ہے میں نے کہا بتائیے بولے اپنی بیوی کی بات کے جواب میں ہاں جی کہہ دیا کیجئے تو جناب گزشتہ آٹھ سال سے میں جنت میں رہا ہوں کاش کہ یہ اسم آزم مجھے پہلے مل جاتا تمہیں سالہ سال جہنم میں رہنے سے بچ جاتا میری بیوی انپڑ ہے لیکن وہ سمجھتی ہے کہ دنیاوی مسائل کو مجھ سے بہتر سمجھتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ میں دنیاوی باتوں میں کتے ہی طور پر بے سمجھ ہوں اس نے کبھی میری کسی بات سے اتفاق نہیں کیا وہ میرے لکھنے لکھانے کے بھی خلاف ہے کہتی ہے کیوں جھوٹی کہانیاں لکھ لکھ کر اپنی آقبت خراب کرتے ہو ایک بار نوائے وقت کے ایڈیٹر صاحب ہمارا انٹرویو لینے آئے کہنے لگے میہ بیوی دونوں کا انٹرویو لیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے جب بیگم کی باری آئی تو اس نے سخت نکتہ چینی شروع کر دی ایڈیٹر صاحب نے پوچھا محترمہ آپ کے میہ میں کوئی تو ہو بھی ہوگی بیگم بولی اگر کوئی ہوتی تو میں آپ سے کیوں چھپاتی بھلا ان حالات میں ہماری صاحب کا زنگی بسر ہوئی تھی صرف قرآن حکیم کی بات نہیں میری بیوی کا حکم ہے کہ کوئی کتاب یا جریدہ فرش یا بستر پر نہ رکھا جائے اس لیے کہ شاید اس میں کوئی آیت لکھی ہو میرے قرآن پڑھنے کی صرف ایک صورت ہے کہ کوئی ایسا نسخہ تلاش کروں جس میں عربی مطن نہ ہو صرف ترجمہ ہو میں نے بڑی کوشش کی کہ ایسا نسخہ مل جائے لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہوا میرے ایک دوست تھے محمد تفیل پڑھے لکھے ہیں ساری دنیا میں گمے پھرے ہیں انڈسٹریلسٹیں مادرن حیالات کے حامی ہیں قرآن پاک کے پروانے ہیں ان کی زندگی کا واحد مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ قرآن پر مرکوز کریں قرآن سوچو قرآن جیو وہ قرآن کریم اور اس سے مطلقہ کتابیں لوگوں میں مفت بانتے رہتے ہیں ایک روز میری عدم موجودگی میں میرے گھر آئے اور قرآن کریم کے چند قیمتی نسخے چھوڑ گئے میں حیران ہوا کہ یہ کون شخص ہے جو ہزاروں روپیوں کی کتابیں چھوڑ گیا ہے اس کے بعد جب پہلی بار ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ آپ اتنے قیمتی نسخے مجھے کیوں دے رہے ہیں بولے میں نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں آپ کی تحریر میں اثر ہے نوجوان آپ کی تحریریں پڑھتے ہیں میرا حیال ہے اللہ تعالی نے آپ کو کمیونیکیشن کا گفت دیا ہے میں یہ نسخے اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ شاید آپ ان سے استفادہ کر کے اپنی تحریروں میں قرآن پاک کے پیغامات کا ذکر کر سکیں میں ان کی بات سن کا حقہ بقہ رہ گیا میں نے کہا تو فیل صاحب میں تو دینی تعلیم سے بے بہرا ہوں جاہل مطلق ہوں زبان پر قادر نہیں ہوں میری بیوی اتنے سارے حجیم قرآن دیکھ کر گبرا آگئی بولی اب میں اتنے سارے جزدان کیسے بناوں اور میں انہیں کہاں رکھوں علماریوں تو لٹر سٹر سے بڑھی پڑی ہے آپ یہ قرآن وسط شکریہ انہیں واپس کر دیجئے صاحبو جان لو کہ یہ سب جذبہ احترام کی وجہ سے ہے ہمارا جذبہ احترام اس قدر صفاق ہو چکا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے نہیں دیتا باپ سے محبت کرنے نہیں دیتا صوفیہ اکرام کو انسان سمجھنے نہیں دیتا ہمارا جذبہ احترام ایسا ہی ہے جیسا کبھی انگلستان کے عوام میں جذبہ ہمدردی جاگہ تھا لوگوں کو پتا چلا کہ سائنسدان تحتیقی تجربات کے لیے مینڈکوں کو کٹتے ہیں لوگوں نے اعتجاج کیا کہ یہ ظالمانہ فیل ہے عوام کا نمائندہ وفد سائنسدانوں سے ملا انہوں نے سائنسدانوں کو حبردار کیا کہ جانواروں پر ظلم نہ کیا جائے سائنسدانوں نے وفد کو سمجھایا کہنے لگے یہ کام ہم بنین و انسان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں وفد نے کہا کہ بنین و انسان کی بہتری اور طرح سے بھی ہو سکتی ہے سائنسدانوں کی سمجھ میں بات نہ آئی اور وہ مینڈکوں کو کٹنے سے باز نہ آئے لوگوں کا جذبہ ہمدردی مزید جوش میں آ گیا وہ لیبارٹریز کے باہر چھپ کر سائنسدانوں کا انتظار کرنے لگے جو بھی سائنسدان آتا اس پر حملہ کر دیتے یوں مینڈکوں کی ہمدردی سے سرشار لوگوں نے سائنسدانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ایسا ہی جذبہ احترام سے سرشار مسلمانوں نے قرآن کریم کو جذدانوں میں بند کر دیا مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھنے سے محروم کر دیا قرآن کو بت بنا کر علماریوں میں مکفل کر دیا صاحبو جذبہ احترام بڑا طاقتور جذبہ ہے مجھے یقین ہے کہ اگر اللہ میاں ہمارے ہاتھ آ جائیں تو ہم جذبہ احترام کی تحت ان پر مشک کافور چھڑ کر لوبان کی دونین دے کر اپنی علماری کے اوپر والے ہانے میں بت بنا کر سجا دیں گے کچھ دیر کی بات ہے رمضان شریف کے دن تھے گرمیوں کا موسم تھا دوپیر کا وقت تھا میں ریل گاڑی میں سفر کر رہا تھا ہمارے ڈبے میں اوپر تختے پر ایک نحیف و نظار مسافر لیٹا ہوا تھا وہ مسلسل کرا رہا تھا ظاہر ہے بیمار تھا اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا جو ہمارے ساتھ نچلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا لڑکا بار بار اٹھ کر مریض سے پوچھتا تھا مریض کو کھانسی چھڑ گئے جو بند ہونے میں نہ آتی تھی اتفاق سے سٹیشن آ گیا لڑکا گاڑی سے اترا اور مریض کے لیے ایک بوتل لے آیا اس پر ڈبے میں بیٹھے ہوئے دو معزز آدمی اٹھے اور لڑکے کا راستہ رو کر کھڑے ہوگئے ایک بولا لڑکے تو رمضان شریف کی بے حرمتی کر رہا ہے دوسرے نے کہا ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اس پر میں نے ان معزز صاحبان کی منت کی میں نے کہا مریض کا کھانسی سے برا حال ہو رہا ہے ازارہ کرم اجازت دے دیجئے انہوں نے حکارت سے میری جانب دیکھا انداز میں تشدد تھا میں حفظہ دا ہو گیا ایک صاحب بولے اگر مریض کو کوک ہی پلانا ہے تو اسے کسی دوسرے ڈبے میں لے جائیں اس ڈبے میں رمضان شریف کی بے حرمتی نہیں ہوگی ان کا جذبہ احترام حام نہیں تھا دکھاوا نہیں تھا اصلی تھا ایک ساتھ کے لیے مجھے حیال آیا کہ شاید وہ مجھ سے بہتر مسلمان ہیں پھر مجھے شہادت کا واقعہ یاد آ گیا برسغیر کی تقسیم سے پہلے کی بات ہے جب گورے ہم پر راج کرتے تھے گرمی کا موسم تھا رات کا وقت تھا گورہ صاحب بنگلے کے بیک یارڈ میں مچھردانی لگائے سو رہا تھا پتھان چوکیدار راؤنٹ پر آیا اس نے دیکھا کہ صاحب قبلے کی طرف پاؤں پسارے سو رہے ہیں چوکیدار نے جنجوڑا بولا صاحب جی ادھر ٹانگے مت کرو ادھر ہمارا قبلہ ہے صاحب کو بات سمجھ نہ آئی اس نے چوکیدار کی بات کو اہمیت نہ دی اور سرانے پر سر رکھ کر پھر سو گیا چوکیدار دوبارہ راؤنٹ پر آیا تو دیکھا صاحب قبلے کی طرف ٹانگے کی یہ سو رہا ہے اس نے پھر صاحب کو جنجوڑا اب کی بار صاحب چیڑ گیا اس نے چوکیدار کو سنائی اور پھر لیٹ کر سو گیا چوکیدار اس بے حرمتی کو برداشت نہ کر سکا اندر سے ایک لڑا اٹھا لیا اور صاحب کی گردن گاٹ دی چوکیدار پر مقدمہ چلا کچیری میں اس نے ایک بالے جرم کر لیا اور بولا ہم نے اسے دو بار حبردار کیا کہ ادھر ہمارا قبلہ ہے ادھر ٹانگیں کر کے مت لیٹو ہمارے قبلے کی بے حرمتی ہوتی ہے یہ باز نہ آیا ہم نے اس کی گردن گاٹ دی چوکیدار کو پھانسی کی سزا ہو گی سارا شہر امرڈ آیا انہوں نے نعرے لگائے کہ یہ پھانسی نہیں شہادت ہے چوکیدار کی قبر بار مزار تعمیل کیا گیا شہید کا کتبہ لگا دیا گیا وہاں باقاعدہ قوالی ہونے لگی میں سوچ رہا تھا کہ شاید چوکیدار مجھ سے بہتر مسلمان تھا شاید اسلام جذبے ہی کا نام ہے دیوار پر لگیوی مکہ معظمہ کی تصویر میں حرکت ہوئی اور وہ تصویر سے نکل کر میرے سامنے صوفے پر آ بیٹھا میں نے چینک کر کہا تُو جو دلوں کے بیج جانتا ہے مجھے بتا کہ مسلمان کون ہیں اس کے چہرے پر مسکراہت پھیل گی بینیازی بری مسکراہت